سٹاک جنی میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کا دوست ابی شکرمہ اور آج ہم بات کرنے والے ہیں HDFC پینک کے بارے میں دیکھیں جہاں پر اوگرال مارکٹ میں ہمیں کراوٹ آج کے دن دیکھنے کو مل رہی ہے وہیں HDFC پینک بھی آج کے دن ڈاؤن ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے دیکھیں جیسے سٹاک اوپن ہوتا ہے یہاں پر گیپ ڈاؤن اوپننگ دیکھنے کو ملی اور ابھی سٹاک دیکھیں بارہ سو ستاسی روپے پر ٹریڈ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے تھری آور چارٹ پر ہم دیکھتے ہیں تو سٹاک نے تیزی لانے کی کوشش کی تھی اوپر جانے کی کوشش کی تھی اور ایک ہائی بنایا تھا قریبا تیرہ سو چونتیس روپے کا لیکن پھر سے کریکشن ہمیں دیکھنے کو ملی اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے اپنے پرانا سپورٹ جو ہے دوستوں اس کو بھی پریک کر دیا ہے اور اب نیچے جانے کی کوشش کر رہا ہے آپ چاہیں تو نیچے کی طرف بارہ سو ستر روپے کا ایک سپورٹ لے کر چل سکتے ہیں اگر اس سپورٹ کو بھی سٹاک بریک کر گیا تو دیکھئے بارہ سو ساٹھ روپے کی طرف گراوٹ ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے لیکن اگر یہاں سے ریکاوری آتی ہے تو سب سے پہلے تیرہ سو چونتیس روپے کا ریزسٹنس لیول ہے اس کو توڑنا سٹاک کے لیے بہت ضروری ہے تو دیکھئے اوپر کی طرف پہلا ٹارگیٹ ہونے والا ہے تیرہ سو پچیس اس کے بعد تیرہ سو پچاس تو یہ دو ٹارگیٹ جو ہیں وہ اوپر کی طرف سٹاک اچیف کرے گا اگر یہاں سے تیزی دیکھنے کو ملتی ہے تو کیا کریں کیا یہاں پر پائنگ کریں تو دیکھئے دوستو اگر آپ ایک لانگ ٹرم انویسٹر ہیں تو دیفنیٹلی یہاں پر ایس آئی پی موڈ میں پائنگ کر کے چل سکتے ہیں لیکن اگر آپ ایک سوئنگ ٹریڈر ہیں تو آپ کو تھوڑا ویٹ کرنا چاہیے تیرہ سو چونتیس روپے کے ریزسٹنس لیبل کو پریک ہونے دیں تب ہی کوئی فریش پائنگ کریں تو یہی سٹیٹیجی ہمیں اپنانی ہے آپ چاہیں تو اپنی خود کی انالائیسز خود کی ریسرچ ضرور کر کے چل سکتے ہیں یدھی آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو پلیز لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیواد